اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم صدر کانفرنس جناب افتخار نکوی صاحب کانفرنس کے شرکہ جناب مہراج الہدا صاحب خواجہ نظیر صاحب دوسرے ہمارے زمعہ کرام یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں سب سے پہلے تو رابطہ فورم انٹرنیشنل اور سچ ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج اس قسم پرسی کے دور کے اندر ریاست جمع کشمیر کے اولے سے اپنی آواز بلند کی میں نوسرت مرزا صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس طرح ایک جذبہ کشمیر کے اولے سے موجود ہے کشمیری لوگ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان اٹھے اندوستان کے اوپر عملہ کرے ڈلی اور بمبئی کو فتح کرے پاکستان کا پرچم لرائے بلکہ کشمیری لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے چاروں صوبے گلگت بلتستان فاتح اور ازاد کشمیر کے لوگ کشمیر کے لئے آواز اٹھاتے ہیں اور کشمیر کی جب بات ہوتی ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب پاکستان کو میں دیکھتا ہوں تو پاکستان ایک مجھے کراؤڈ نظر آتا ہے مجھے کوئی قوم نظر نہیں آتی بہت ہی معذرت کے ساتھ مختلف مکاتب فکر کے اندر لوگ تقسیم ہیں مختلف صوبائیت کے اندر مختلف زبانوں کے اندر لوگ تقسیم ہیں لیکن جب کشمیر کے حوالے سے بات ہوتی ہے جب ریاست جمع کشمیر کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پھر آج اس کانفرس میں ہی مثال لے لیں کہ یہاں پہ ہر مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ شیعہ مکاتب فکر کے لوگ بھی ہیں سنی مکاتب فکر کے لوگ بھی ہیں تو میں یہ سمیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مسئلہ کشمیر وائد مسئلہ جس کے اندر پوری قوم ایک قوم نظر آتی ہے دوسری بات یہاں پہ مکررین نے کہا یہ تو پاکستان کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کی کشمیر کے ساتھ اٹیجمنٹ کس طرح کی ہے جس طرح مقصود زمان صاحب نے بات کی کہ یہ جو ایٹی ایٹ کی تحریک چلی جس کو ہم کشمیری لوگ لو رنگ کی تحریک کے طور پر یاد رکھتے ہیں اس میں اگر اس پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی نے قربانی دی تو کراچی کے نوجوانوں نے قربانی دی کراچی کے نوجوان جا کے ریاست جمہ کشمیر کے آزادی کے اندر پریکٹیکلی وہ شامل ہوئے لیکن کیا یہ میں پوچھ سکتا ہوں موجودہ اکمرانوں سے یا ماضی کے اکمرانوں سے چاہے ان کا تعلق میری سیاسی جماعت سے ہی کیوں نو کہ وہ حق انہوں نے ادا کیا جو ریاست جمہ کشمیر کے اندر جو ریاست جمہ کشمیر کے آولے سے پاکستان کے لوگوں کا کردار ہے پاکستان کے نوجوانوں کا کردار ہے یہاں پہ دوستوں نے بات کی پانچ فبریری کے آولے سے پانچ فبریری کو اتنا جاندار پروٹیسٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ موجودہ کشمیر کی لیڈی شپ سے شام کو ہماری بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی اگر کمنٹمنٹ پاکستان والوں کی ساتھ ہمارے ساتھ رہی تو ہم انشاءاللہ اندرستان کا باروت ختم ہو سکتا لیکن ہمارے سینے ختم نہیں ہو سکتے یہ کشمیر والے پاکستان والوں سے اس طرح کی کمنٹمنٹ چاہتے لیکن بہت ہی معذرت کے ساتھ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کے رینما بھی بیٹھے ہوئے کال اندرستان کی ٹیم جیتی ہے تو ہمارے پرائم نسٹر صاحب ان کو یہاں سے ٹویٹ کر کے مبارک بات دیتے ہیں پوری ہندوستانی قوم کو جب کشمیریوں کے اوپر کشمیریوں کے نوجوانوں کے اوپر پیلٹ گن استعمال ہوتی ہے جب ہندوستان کا پرائم نسٹر بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے کہ میں نے پاکستان توڑا ہے تو پھر اسی پرائم نسٹر کو بغیر اداروں کے بغیر پاکستان کے لوگوں کو بائی پاس کر کے ہمارے ملک کا پرائم نسٹر ہمارا پرائم نسٹر اس کو اپنے لاور میں اس کے اپنے گھر میں دعوت دیتا ہے تو پھر وہ کشمیری لوگ آپ سے کشمیریوں کا سوال تو بنتا ہے پھر کشمیری لوگ تو سوال کرتے ہیں لیکن جہاں پہ پاکستانی رینماوں کی میں بات کرتا ہوں جس طرح زلفکار علی بھٹو شہید نے یہاں پہ بات کی آپ سب لوگوں نے سنا میں اگر آج قاضی حسین عمد صاحب کا ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی دو دن پہلے ان کی برسی تھی دو تین دن پہلے میں نے اس ٹی وی پروگرام میں بھی ان کو خراج حقیدت پیش کیا یہ رینما ہیں پاکستان کے اندر میں اگر آفیس سعید کا ذکر نہ کروں میرے نظریات اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جس طرح ریاست جمع کشمیر کے حوالے سے ان سیاسی رینماوں نے مذہبی رینماوں نے کردار ادا کیا ہم کشمیری لوگ اس چیز کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہمارے اختلافات اپنی جگہ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنے ذمہ اکرام یہ شرکہ کانفرس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو کشمیری ہیں ہم پاکستان کے ساتھ جینا مرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کسی صورت ہم یہ نہیں چاہتے لیکن یہاں پہ جب کھڑے ہو کے بات کی جاتی ہے یہاں پہ زیادہ ہے مذہبی ذمہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جب بات کی جاتی ہے تو یہاں پہ ہندو مسلم کی جنگ یہاں پہ منشن کیا جاتا ہے کہ خدانہ خواستہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ہندو مسلم جنگ ہے آج میں آپ کو اس چیز کا گواہ بنا کے کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ستائیس ستائیس اکٹوبر کو جب یہاں پہ کراچی کے اندر ایک جاندار پروٹس کیا کراچی کے نوجوانوں نے یوت فورم فر کشمیر کے زیر اتمام تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نیرو یونیسٹری کے اندر دو ہزار سٹوڈنٹ نے ریاست جمع کشمیر کی آزادی کے لیے بات کی میں ایک شیر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اس فکر میں گنچے زرد ہوئے اس سوچ میں کلیاں سوک گئیں آئینہ گلسنا کیا ہوگا دستور بہارہ کیا ہوگا اے موج ہوا کچھ ان کو بھی دو چار تپیڑے ہلکے سے جو لوگ ابھی تک ساحل پہ توفہ کا نظارہ کرتے ہیں علم جدوجید انقلاب